عجب کرنا ضروری نہ کرو گناہ نہ کرو سزا نہ کرو عذاب یہ تمہید سن لو درستی آخری لائن مستحب کرو سواب نہ کرو گناہ کوئی نہیں واجب کرنا ضروری نہ کرو گناہ نہ کرو سزا نہ کرو اللہ تے چودہ دن ارازگی ذہنے جا گیا ہونے سنو اگر علیون ولی اللہ مستحبہائی قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث یا مولوی دیگل نہیں اگر علیون ولی اللہ مستحبہائی تو اللہ نے اٹھارا زلحجنوں پاک رسولنوں ایڈی سختی نال این کیوں آکھیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتًا اگر تائیں آج علیون ولی اللہ حاجیاں تک نہ پہنچایا تائیں پوری زندگی میری رسالتا کامی کوئی باحتف کی ір بولا доفاع پوری زندگی کی بدون حاجاز پورز حاجاز حاجاز پوری زندگی 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 تائیں سب اگرائی بھولنا میں قرآن پڑھ رہا ہوں حدیث دے مندلک آکھ سکتے ہو غلط ہے یا صحیح حدیث دے مندلک آکھ سکتے ہو راوی ٹھیک ہے یا نہیں قرآن دے متلک آکھ سکتا ہے بھر جرت مولوی صاحب آپ قرآن دے آیت غلط ہے آپ قرآن دے معنی غلط ہے یا آپ قرآن دے اس آیت دے معنی نہیں انکار کر دے حدیث دے منکر کافر نہیں ہوں گا حدیث دے منکر کافر نہیں ہوں گا قرآن دے منکر کافر ہوں گا میں تے قرآن دے دلیل دے رہی ہوں راد کرو بشم اللہ راد کرو میں تے ہر دوسرے چوتھے دینے تھے آن دا لنگ دا گزر دا اس علاقے میں میری مجلس ہوں دیئے وہ جرت اللہ ہوئے آیت رد کر کے میرے نلگل کر لے بے اگر علیون ولی اللہ مستحب ہائی تو اللہ نبی نو آکیا میرا محبوب انا لا الہ الا اللہ پڑھ لے انا محمد رسول اللہ پڑھ لے انا قرآن نو ملے دین انا دے اسلام قبل انا دے خواب ہے انا دے نماز ہے انا دے روز ہے انا دے حج ہے انا دے زکاة ہے ہر شید منی کھڑا علیون ولی اللہ مستحب نہیں پڑھ دے دن پڑھن خیر یار رمجدار بیٹھے ہو کوئی توانے بیچنے یائے نہیں کوئی روٹین و چوچی آنکھیں نہ لے بیٹھے سارے ذہین فہیم بیٹھے ہو اللہ کہنے ہوا ان لم تفال توڑے بچہ نو یاد اگر آج تو نے ان لوگوں تک علیون ولی اللہ نہ پہنچایا تو نے پوری زندگی میری رسالت کا کوئی کام نہیں مستحب تے ایڈا زور ہوندہ ہے مستحب جو ہے تیمہ تے زور بھی نبی نو تینو میں نے نہیں آکھ ریا محبوب نو آکھ ریا سبان اللہ سبان اللہ ایک دلیل ہور دے مجھا تھک نہ گئے ہوتا ایک دلیل اوئی قرآن ہے جو بسم اللہ اوئی قرآن ہے جو الحمدللہ میں شارے چہرے پڑھ رہے ہیں لڑینوے فیصد مومنین تک میرے گل پہنچ رہی ہے ایک دو دانے دی خیر ہو دیئے واجب کرنا ضروری نہ کرو عذاب نہ کرو گناہ ٹھیک ہے ہوندھ سنے گل سنے اللہ واسطے ہر کہتے ہیں تو انہوں نہیں سنو میں ہونیا شام تائیں جملہ قرآن ہی تن اگر علیون ولی اللہ مستحب ہائی ہے ایک مندر توجہ چھے نہیں بھائی میں ہونے کتھے جا رہے ہیں میری تار کتھے لگی ہوئی ہے میں نوں پتہ کتھوں بندہ ایک کتب دے مطالعہ کر کے تفسیران دے مطالعہ کر کے گل دستہ بڑاونا پہنچا ہے تقریر ہی نہیں ہوندی ہے جو ہوندی ہے یہ لکھے کھڑی ہے کتاب بھی کئی کتاب بندہ مطالعہ کر کے تاہی گل دستہ سنو اگر علیون ولی اللہ مستحب ہائی ہے اٹھارہ زلحاجنو علیون ولی اللہ دا نبی اعلان کیتا انہی وی اکی باوی باوی زلحاجنو رسول مدینہ آ گیا ٹھیک ہے مدینہ آیا تے ایک بندہ ڈاچی تچاڑ کے آ گیا میری دلیل ہے کبلا اگر علیون ولی اللہ اگر علی اگر علیون اگر علیون ولی اللہ مستحب ہائی تو مسجد نبوی دے بیچ پاک محمد دے سامنے پاک محمد دے دیکھ دیا اللہ نے علیون ولی اللہ دے منکرنو پتھر نال ماریا کی اگر علیون یا نونا میری چنگا لگ دے اچانا راہے دری اللہ ہے ہماری کچھل نہیں آیا ج политکو ہماری نراد ہے سسانین محمد گست اللہ دے جان پائے گا بولو نہیں جیڑے حارس بن نومان فیرینو اللہ پتھر نال مارے ہے اللہ 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 نہیں پڑتا بولو یار اچھا جیڑے نہ گلے تھی میں سمجھے سا بے ہوں دا دا لنک ہے بھئی اللہ 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 نہ پڑتا محمد الرسول اللہ نہ پڑتا قرآن نو نامن دا دین اسلام نائی قبلہ کعبہ نائی نماز روزہ حاج زکاة نائی داری نائی کہن دا انکار مستحب جو ہائی مستحب پچھے اللہ انو مارنہ ہائی سنپل یہ کوئی ولاقہ ہے کوئی فلسفہ ہے کوئی منتقے اللہ کیا محبوبہ چلو تینو منو منی کھڑے علیون ولی اللہ مستحب بے پڑھلو بے تصواب بے نہ پڑے تا خیر وہ موضوعی میں لائکڑا ہے پڑھلو خیر ہے نہ پڑھو خیر نہیں علیون ولی اللہ دے منکرنو اللہ مرین دائی ہاں موسیقی 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 اور ہے قرآن پڑھا من کر جتیوے کوئی غالط ہے بڑھے ہیں انتی پارا ویت نو انتی پارا سورہ معارض بے آج توانو مولا حسین دا واستہ ہے جیلے مجلے اس مکے نا تے آپ نے اپنے گھران جب یہ آئے ٹی وی شیوی نہ بیکھیا ہے پہلے جہندے جہندے گھر شیعہ ترجمے والا قرآن ہوئے فرمان علی دا ترجمہ مقبول ترجمہ امداد قازمی دا مختلف ترجمہ ہیں شیعہ ترجمہ ایک سرگو دے علی دا ترجمہ نہ چاوائے جیتے ہیں میں اس راتے آدھے کھڑا میں علیہ و علیہ و منکر کو شیعہ ہی نہ سمجھا وہ کبھڑی رہے تھے کو کبھڑی رہے تھے میرا رزک تب ماندھے نہیں کرے دینمہ نہ سندھے کہ دینہ سندھے کوٹ ہی نہ سندھے قرآن تے چاہی بیٹھے ہو سو یہ گال حق سچ ہوئے تھا میرے حق کے دعا کریں کر سو دعا تا کر سو سالہ سائلن بے عذابن واقع جلے اللہ نے حارش بن نومان فہرین پتھر نال ماریا نبی نے فرمایا یا اللہ میرے سامنے بندہ مار سکے آئی میرے سامنے بندہ مار سکے آئی جواب اللہ نے فرمایا میرا محبوب سائلن بے عذابن واقع اس سائلنے حارش بن نومان فہری نے علی ونی اللہ تا انقار کر کے میرے قلو ہنے ہنے فوری عذاب منگے تے تو انشاف کر علی ونی اللہ تا منکر فوراں عذاب منگے تے میں عذاب نہ بھیجاں غاتو مے امید اللہ کیسا اللہ دور ہے تو قرآن دی رونال مولوی دی رونال نہیں قرآن دی رونال علی و لی اللہ مستحب نہیں ہاں کو دیکھا فرشتہ لکھے نہیں کئی موہ نہیں پہ کھر دے علی و لی اللہ مستحب نہیں ماجب ہے علی و لی اللہ بسم اللہ علی و لی اللہ آزان اچھ اقامت اچھ نماز اچھ اس نیت نال پڑھنے جس نیت نال لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے مکہ مدینہ و اچھ مسلمان غدیر نومن میدہ علی و لی اللہ پڑھنے دا علی دیاں دیاں اوپا اور شام دے بازارا چنر ہو رہے ایک وین میں تلگاں گیچ کیڑا نہ کڑھنے ایک وین تبرکھن میں زیادہ پڑھ چکاں سادات و نومنین کربلات و شام تائیں دو رویتن دو ایک روایت چھتری شہرہ میں جو گزری ہے پھرک رہے پھرک ایک روایت چالی تے ست سنتالی شہرہ میں جو گزری ہے مکانا دیاں چھتاں تے چڑیاں ہوئیاں اور تاں دے ہکا آواز آئی اینہ لو مارو اے علی دیاں تھییاں ہی کر کے گواہی دیتی کرو مال چلا جائے چالیس ہال تو ملک دیکھونے کونے وچ منادی کر رہے ہیں مال چلا جائے دے دے بھی اولاد چلی جائے دے دے بھی اپنی جان داتے لگ جاوے لادے میں علیون ولی اللہ نشکڑی قیدہ لگا کچھ نہیں علی دا پچیا کوئی نہیں ملنا تا کالی انتبہ کے ریشمی تکیہ دی ٹیک لا کے ائر کنڈیشن چلا کے تے دو لفظ لکھ دیں دے علیون ولی اللہ حرام ہے شالہ آپ حرام ہوئے ظالم دے بچہ کربلا وچ نقصان تا دیکھ کے پتر مارے گئے علی دے حیدے بغیر نجبہ ہے جگہ دل دکھے اندھی حید نکل دیے پتر مارے گئے بولو علی دے پتیجے مارے گئے بولو حریدے آخہ جملہ دھییاں اجڑیاں حلی دیاں نوحہ بیوہ ہوئیاں جنت دے مالک دیاں نوحہ دے دھییاں در پہ در ہوئیاں سنسو ایک جملہ بازار شاہ میں جو جو گزری ہے نا ترہ ترہ نوکہ والے پتھر یعنی انج لگتا ہے اس روایت کہوں پہ دیویں سپیشل بنوائے گئے ترہ ترہ نوکہ والے پتھر علی دیاں نوحہ دے دیاں نو مارے نے ایک آواز بلند کی تینے مارو انہ نو مارو ہے علی دیاں نوحہ دے کہوں نہیں علی دیاں نوحہ دے دیاں ایک جملہ ہو رہا ہے آواز آئیے مارو جنگ بدر تے اوحہ تے بدلے لو کربلا کام شاہ دس بارہ سال پندرہ سال پہلے ایک سید بڑھلا میری میلے سے کھڑا ہو گیا ڈھا مارو روکیہ دے آغا صاحب اٹی پین سافی ہائی بدلے تب اتنا تو لبین آئیے 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 جنہوں نے اورناوے شکر بنا داوے علی دیاں دیاں تو بدلے مارو ہے کونے آپ کو خون رزا کہتی جشمنی چلی علی و علی و علی و علی چھوڑیں کہیں بی بی دا سر زخمی کہیں بی بی دی کنڈ زخمی کہیں بی بی دے مونڈ زخمی میرا باروائی ماما دے میرا اُنہا شہزادیاں تے سلام ہوئے جڑیاں بازاری تے داخل ہوئیں انتا لباس دا رہا جدا جدا جلے بازاری شام موکے ہر بی بی دے لباس دا رہا سرخو ہر بندہ رو رہے ہے سنسو جلے پتھر لگے نتے آنکھانے مارو اس تو بڑا غربت والا وین میں آلیہ سیندہ نہیں پڑیا بی بی میں دوں میں حد بدھا کیا دیئے شام دیاں بس دیاں ہے کریں شام دیا بس دیاں سانو نا مارو نا ہنو سبایا مم بناتے رسول اللہ سانو نا مارو اسا علی دیاں نہیں رسول دیاں سانو نا مارو اوش فلند شد اچھی رنیے جنہ پر رکیہ سمجھ بھائیو سونا کر کے آکھا اچھی رنیے غازی دیشے دیب ہے شاباز اور سونا کر کے آکھا اچھی رنیے علمہ والے دیب ہے بشم اللہ بشم اللہ اُبالے قدم چاہ کے بی بی زینب کو لائیے حقل مار کے آدھے بی بی وہ ہون تائیں تمہیں تے میرے حصے دے بھیرا اپاس اے بازار کا ظلم برداشت کی تے ہونہ سا بھین بھراواں دی برداشت مک گئی ہے اوہ سامنے دیکھا اوہ خواہین اوہ سامنے دیکھ گھوڑے دے گھر دن نال نوکر دہ سر تڑ پھدا پی میں میرو دیکھنا میں کو بھیجیس اجازت دے میں تہینا اور تن نال میں گھر کران بی بی آدھے بشم اللہ کیڑا شیئے جڑا ہے نکرے سے جنابے روکایا دویں حد بولا دے جیتن ہکر مار کیا دے اوہ شام دیاں وست دیاں انہاں نونا مارو اے رسول دیاں دیاں اگر ایدید فجلے لینے میرا سارا اوہ آگاں گا میں کو مارا ماں آگای آگا طا dat میں دیکھنے میں وکھڑی دی وی ایدین ہاں ان ورسو لہ دیاں دیاں مائے پہ ہو جے بڑے ہائے ہو جے من کی تے آبیچ بادار دے گئیانا پتھار مارو مریاں سینی بھوم بشک آسرا آسرا مولاد کو نیزنی کرے ایک ہوئے نراض بچہ مائے وکھری دی بیرا بیرا ہے تو بہنی بہن بڑے دکھے جملے دو آگیاں صاحبِ بہور دا جملہ سنسو دو عورت مقام دی چھتے چڑیاں تھنیاں دو ایک عورت بتھل جائی کھڑی اوکھا وینے سید انتی ماف کرائے بھئی عورت نم لے ایک کیا دی جلے حسین دا ساراو بسم اللہ بسم اللہ بابِ علی مارے آئے آج بدلہ لینے عجیب رشتہ ہوں دے پیوت دھیدہ مائے وینے یادہ لکھائیں سنینے زخمی کنہ والی سمجھ گئے ہو دوڑ کے بھوپی دے پولائیے آوازان دے اممہ جانگتہ جیندہ نال ہو میرے لکھائے میرے لکھائے ہاں ہاں اممہ اوہ جڑی عورت پتھر چاہی کھڑی ہاں اممہ میں سوڑا یا آدھی کھڑی میں حسین مریشن اممہ میں نوں تیری قسمیں اگر میرے بابے نوں پتھر لکھ گیا میں والو کھول کے شام برباد کر دیں قرآن نے جو پڑھا قرآن نے جو پڑھا جڑا بی بی نے قرآن دے گھل کی دیئے ہاں گل مار کیا دیں اممہ کوئی شالح نبی آئی بشم اللہ یہ کوئی اللہ نے قرآن اچھا ناقت للا سکتا ہے ہائی بلکل ہائی اممہ انگا بچہ ہائی بلکل ہائی اممہ شالح نبی دی امت ڈاچی نوں مار چھوڑے آئی ہاں مار چھوڑا آئی اممہ ہاں انگا چھوٹا لیاں بچہ روزانہ اممہ آدھی کبر دیوانی کے ویڑ کرے دائے آشمان ڈموں کر کے آدھا اللہ میری مانوں کے جرم جمارگن میں نوں کمینیاں کیوں یدیم کی تھے سنیں بھائی پرانے آدھا آدھا ہائیوان دے بچے دے دکھے وین اللہ پرداش نائی کر سکا شالح نبی دی امت عذابہ کیا ہائی شاہ بھائی شاہ بھائی شاہ بھائی شاہ بھائی بی بی آدھے نا شکی نا نا ہم پر دعا نہیں کرنی نا میں وعدہ کرنیاں اور قرآن ازادار اور حقیقت سنن والے لوگ میں وعدہ کرنیاں تیرے بابے نوں پتھر نہیں لگتا میں شدی کا ماں دی دیاں پتھر نہیں لگتا آنکھا جملہ پیو دے نال نا آدھا منوالی بی بی زینب نو شرا ماندھا آئی نا نانے دی زریتے ادھی رات نو منجن والی آج بھی را آدھے خاتر پانج لاکھ بڑا معاشر اچھا وین کر کیا دی الغازی او جہنڈا نو کر سجوے نا آئیں اونوں پتھر پہ لگتا آو صدا بھر آو صدا اللہ آو صدا ایک ویند اجازت مگن اللہ اکبر کبلا سادات غیر سادات نامناسب جگہ تن اب بازد سر پر وار جیتا ہے دیکھیں میں لوگ دل بڑھ مجھے تا ہائے کر لے نا انج پرواز کردہ ہویا پہلے عورتاں دے سر جہتے آئے اب بازدی حقا دے اللہ اکبر آورت دیا توں پتھر زمین دے ڈٹھائے ہووے شیعہ تے نرووے آورت زمین دے ڈھائے کے مر گئی سر پرواز کردہ ہویا سد کے تیمان بی بی شکینہ دے شارتے آئے بی بی چاچے نو ڈٹھائے نکے نکے ادبن کے دے چاچا نراض ہوئی و دیہامی ڈامی دے دی پانی ناوے پیرایا آج راضی ہو بہیا اوہ میرے باپے کو بچائے سارا نکاوہ دے گی یرل کے رووی ہے خالی کوئی نہ جاوے بی بی آدھے میں ممنونہ بی بی آدھے غادی تیری بڑی میں ہر بانے دشمنہ وچ میں بھیران بچائے غادی تسر دھکر لگے حسرت تہ غادی دیوں میں باقیہ ہی جو کر لگے بلکل آلیہ دے سامنے آگے وقت بی بی آدھے غادیوں تیری بڑی میں ہر بانے اب پاس رہ نہیں سکا حکر مار کے آتے جی میں حکم ڈکائی آج شام دے بے چانی بے کر بل جا فرماوانا بین بھی پلانے فرماوانا بین بھی پلانے بی آلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِنْ وَسَلُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَيْتْ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ مُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ اَجْمَائِنَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَاكِوْتِهِ رَبِ شَرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِي آمْرِي وَعَلُوْ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَوْ قَعُولِي نَعُودِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْعَجَبِينَ تَجِدُهُ آُونًا لَكَ فِي النَّوَائِمُ قُلُهَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 سَلَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانی آرِ مجلیس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہیں امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت ماؤں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلام ضرور آمین کہنا جہاں جہاں ذکر مظلوم برائے وہ مکان وہ مکین تا قیامِ قیامت آباد کائنات کا اللہ بادشاہ حسین کے عزداروں کی حفاظت تخصیص سے چوبیس پچیس محرم کے جلوس پورے ملک میں پورے پاکستان میں بڑے پیمانے پہ بڑے وسیل پیمانے پہ عزداری مظلوم ہونی ہے مالکن اپنے بچوں کے ماتنیوں کو دہشت گردی سے مہد ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد ایک سال ایسا آیا ہمارے نصیب میں جب آشور، یومِ آشور، شبِ آشور، میدی کے جلوس علم پاک کی برامدگی کے جلوس پورے ملک میں خیریت سے گزر گیا میں ایک شیعہ خطیب ہونے کے ناتے پنجاب کی انتظامیہ مقامی ڈی سی اوز، ڈی پی اوز، آر پی اوز، ایس ایچ اوز مقامی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور سپیشلی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاکارمی کو ہر محاصفہ کام لیا عزیز محترم جناب عزیشان آدم صاحب نے مجھے بھی بتایا کہ طبیعت ناساز ہے ان کی مولا کا بڑا کمال ازدار ذاکر ہے مولا شفائے کمی ہے عالی مرتبت عزت محب محفیت حبیب شاہ جی رونک ہیں ذکر مظلوم کی نسل در نسل یہ منصف مالک نے انہیں عطا کیا ہے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے سامنے ایک بزرک بیمار ہیں چیئر پر پرچیب فرمائیں مجھے انہیں کہا ہے میرے لیے دعا کرنا مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے بہت زیادہ آمین کہنا میرے اللہ جو ماتمی بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے شفائے کلی عطا فرمائے مجلس عزیز محترم جناب ملک بلال صاحب ملک تکی صاحب کے والد مرہوم کے بلندی درجات کے لیے ہے مالک ملک لال حسین مرہوم و مغفور کے درجات پر اتفا مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ مالک پسمندگان کو صبر اور عزت عطا فرمائے بائی جان ربنواز صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک نام بنام جس کی جی بٹا اچھا عزیز عمران کی والدہ بیمار ہے مولا شفائے کلی عطا فرمائے بندہ کو یا سنو جو بولتا اور نہ بولے میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کون خالی بابستہ میرے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نسک حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو کیا بات ہے اوطلہ گنگ کیا بات ہے اوطلہ گنگ آلے ہیں اتر جیوان تو اڑے نسلہ جیوان تو اڑی حسین تیرے کرم کا جی تیرے تو انشاءاللہ پرسوں تیس کو بکھاری تین بجے دن آپ کو سلام کریں گے مشارط زندگی جو دے رہے تھے نوکری کریں گے جی حسین تیرے کرم کا یہ بھی مجھے یاد آگیا کہ زندگی باقی تو اگلے برس اگر میں جیا تو میں آخر میں پانچ سے چھ بجے یہ مجیس پڑھوں حسین تیرے کرم کا بیٹا جلدی سے جلدی سے فیصلہ کر کہاں بیٹھنا ہے تو نے حساب کیسے ہو ایک مصرہ اور پڑھنے ہے سر جی میں نے جن لوگوں کو شائری سے پیار ہے پھر اس کی دیفینیشن میں پانچ چی منٹ پڑھنے میں نے پھر پلٹ کے مصرہ پڑھنے حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیا ہے ہاں بھی محبوس بول نہیں تو مشکل باتوں پر چھہتا ہوں اللہ اکبر میں نہ کریں نراض نہیں ہونا شاید تکے ہو ورنہ اطلاع گنگ دا مزاج ہی نہیں بے نعرہ سارے منہ نران چلو بسم اللہ جبر کرو حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو غلط فہمی ہو گئی زمانے کو زمانے نے کربلا کو عام جنگوں کی طرح لی آئے جس طرح عام جنگ ہوتی ہے عام سردار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سن کی لڑائیاں ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتا ایک مارا جاتا ہے ایک مار دیتا ہے ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے کربلا کا یہ مزاج ہے ہی نہیں مجھے پتا ہے بھائی جنب نوازتوزہ میں نے میرے سبالہ کھنا بھی اوکھا پڑی میں نراز نہ ہویا جاتا ہے وہ میری طبیعت بنی ہوئی ہے میں طلعہ گنگ میں بھی اوکھا نہ پڑوں تو پھر کہاں پڑوں پہتیس سال جن لوگوں نے مجھے میرے میار کی داد دی ہے وہاں بھی میں مشکل بات نہ کروں تو کیا کروں کربلا کربو بلا کا علاج ہے باڑے پوتر جیون باڑی نصرہ دی خیر ہو گئے شعودہ دی قسم میں بادشاہ ہاتھ اچھا رو گئے میں راضی ہو گیا بلہ با حسین اس کیا بات کی قسم میں بھائی جان خوش آمد کرنے والے پر لانت میں اس کے بعد داد کا تقاضی نہیں کروں گا میں راضی ہو گیا میں نے کہا کربلا کربو بلا کا علاج ہے کربلا کربلا نہ ہونے میں ہونا ہے حسینیت نہ ہونے میں ہونا ہے حسینیت عدم کو وجود بخشنے کا نام ہے شاواش کچھ نہیں کچھ نہیں تو اسی سے نوے ہزار بندہ تھا رات کراچی میں اس کے نشے میں ہوں میں وہاں پڑھ کے آئے ہوں حسینیت نہ ہونے میں ہونا ہے حسینیت عدم حسینیت عدم کو وجود بخشنے کا نام ہے اللہ اور حسین کے تعلق کی کربت اتنی گہری ہے اللہ اور حسین میں رب اتنا مضبوط ہے کہ بس ایک ہی راستہ بنتا ہے اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا مولا کا باستہ جو جی 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 جلے پچھے بہ گئے ہو بڑے میرے مدی کے چہرے پچھے بہ گئے ہیں اٹھو ہی بول پر رہو میرے مولا کا باستہ جو یہ سلام ہے تُسا بزرگان پتر جی منتو اٹھے نسمان جی منتو اٹھے بھائی جان وہی سے بولو میرے ساتھ ہائے دری حالم جیو میرا بیٹا سارے دوں میں ہاتھ اچھے 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 دروازے آلے سیڑیوں والے ہائے دری میں راضی ہوگی اللہ اور تاثیر یہ میرا بچہ دری جو ہے یہ تعلق ہے دونوں کا اس نے اسے بنایا ہے میں نہ کروں بادشاہ اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا ہے اس کے ہونے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے ہائے 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 کیا بات ہے ہائے دری تیری زبان سلامت دی تیرے ساتھ تھی خیر ہو لے میرا ممبر دے گھر آپ پہ جاتھ تھی منہ تیری مردی نہ منہ تیری مردی میں پہتری سارج بغیر وضو پاک دے ممبر پاک دے نہیں آئے میں پہتری سال دی نوکری دی کا سمجھ توے لیوکھی گالتے نعرہ نہ لائے ہوں دا میں اگلا جملہ نہیں سیاکھنا ہونے نعرہ لائے ہی وہ میں تکلہ بہنے بولی ضرور کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے میں نوکر آئے ہوں خودتر جی منتوڑے جی فکردی جی وہ غازی استانے نے میں کہے کربلا تلوار پہ میرے محترم مولا عزت دیا کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے اس عزت والے ذکر کی قسم ہے اتنے بڑے عزت دار مجمع میں بابا عبیب شاہ جی مرشد پاک سے لے کے اس آخری حلالی تک ایک مندہ بولے میں تب بھی راضی ہوں کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے پچھر ہار گئے بدن جیت گئے آپ بولونا میرا بیٹا وہ جو سنوے لائف گذار رہے ہو جنہیں وہ جو سمجھ آتی جی بھائی جان جی بھائی جان جی بھائی جان یہ حق اچھا رہے ہیں بارال حلالی بلال تک سارے بولوں میں لکھ ہائے نری بلال میں کازہ فوار پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کربلا میں ہوا کیا ہے پچھر ہار گئے بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سرابے جیت گئے تلواریں ہار گئیں سرابے جیت گئے بہت زیادہ نقصان ہو جائے تو زیشان یہی نقصان ہے کہ یہ بندے پھر مجھے نہ بھولائیں اس کے علاوہ تو یہ کچھ کر نہیں سکتے معذرت کے ساتھ میں روٹ جاؤں گا اس بندے سے جو سمجھ کے چھپ کر گیا لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیتے ہیں بھولو جیتے ہیں بھولو جیتے ہیں کیا نہ مذہور نہ دیئے نہ سنا آئے دری ٹھیک 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 ہے میں ساتھ بولتے ہو گا میں کہا لکھ واری بسی اللہ بہتر جو بات میں کر رہا ہوں وہ سکول کرنی ہے کالج میں کرنی ہے یونیورسٹری میں کرنی ہے گراؤنٹ پہ کرنی ہے میرے پاس شیعہ سکول نہیں ہے شیعہ کالج نہیں ہے شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے کوئی ایسا شیعہ ادارہ نہیں ہے جہاں میں آپ کو حسینیت پڑھا سکوں یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے مجھ سے حسین سن کے جانا ہے سکول میں کھیلتے کھیلتے کالج میں جاتے جاتے کینٹین میں گستے گستے دوستوں کے ساتھ بسوں پہ چڑھتے چڑھتے بازار میں خرید و فروخت کرتے کرتے اپنا چپٹر تیار کرتے کرتے دوستوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے روز حسین سنانا ہے پانچ ساپ بار سنانے کی دیر ہے حسین سچ ہے اندر جلا جاتا ہے ہاں 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 شاہ باش شاہ باش کوارڈے پتر جی من کوارڈیاں نہ سنا بھی خیر ہو انہیں ہرچاندی لالا کیا بات ہے سارے سارے اللہ کہے تیرے ہاں تنسل تیرے سنارن سلام میں نے کہا کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام جیو بلال لاکھوں بد کردار ہار گئے باتر صاحب کردار جیتے بدھر ہار گئے بدن جیتے تلواریں ہار گئیں سرہ پہ میرمانی مرشد جملہ دوران دا شکریہ تلواریں ہار گئیں سرہ پہ جیت گئے لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے دل نہیں میرا پہ مندہ ملک بلال میں جملہ کہا تیرے بزرگان دے بلندی درجات واسطے بندہ سالیں دوویتے نہ بولے لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے شاہ باز شاہ باز جڑے نماز پڑھ دے ہو بولو جڑے نماز پڑھ دے ہو بولو ہائے نری توڑیہ نسنہ نہیں کھائے گا توڑیہ نسنہ جیمن لکھواری بسم اللہ بسم اللہ شرابی ہاتھ کھول بیٹا ہاتھ کھول شرابی ہار گئے نمازی بزرگ ازاد آرہے ایرہ سونا کر کے بولے چلے ایک جملہ بھی آ دا شرابی ہار گئے نمازی چیت گئے طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے حضہ کو ماں کہنے والے جیت ہاں بھی محفوظ کیا ہوا مشکل ہو گیا بی بی آپ کو عزت دے پچھلے 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 مہربانی کریں آجے آ جائیں آ جائیں بڑی جگہ ہائے دری طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے فضہ کو ماں کہنے والے جیت گئے سنگی گزر گئی ہے توڑے بزرگان تو لے کے میں نوکری شروع کیتی ہے ایہات بن کے بے آکھنا میں ان طلاقان کی چوئے سملے دی قیمت ضرور لے دیا جائے طلاق یافتہ ماں کے بچے ہار گئے فضہ کو ماں کہنے والے جیت گئے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے منبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے قرآن حفظ کر کے بھئیہ میرا جملہ دعا کر دیا آپ نے ظلم کی ہے مجھوے آپ نے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا شاہ باز شاہ باز شاہ باز خیلان جی وہ خیلان جی وہ خیلان جی وہ پتران دی زندگی ہوگی نسلان دی غیر ہوگی بگر سلام ہے وہ کو اڈے سنن کیا بات ہے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا ہاو سلاغنگ کے مرکز میں کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ماتنیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا شوکت وزا شوکت ممبر پہ مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے اللہ کی پوری کائنات میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کربلا میں فطرت کی نفی ہو گئی بدترین دشمن حسین مورخ کو اپنے کلم سے لکھنا پڑ گیا کہ کربلا میں پہلی بار فطرت کی نفی ہو گئی پانی ہار گیا پیاسے جی کیا سننے آئے ہو پار جاؤ رس کرو تو اے ہاں تجھے گھر کے ہائے دری ہائے دری ہائے دری تیو ہے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہمیں پہلی بار ایسا ہوا بدترین دشمانِ حسین مولد کو لکھنا پڑ گیا پانی ہار گیا مولو پیاسے جیت گئے اور جیتنے کے بعد جو بات اس نے اس سے کی ہے وہ بات سناؤ بچے میں چوبیس بھر کراچی پڑھ رہا ہوں چھبیس تائیس بھر کراچی پڑھ رہا ہوں میں تو وہاں سے داد نہیں لوں گا ایک لہچے کا مزہ ہے جو روائی میں نے شروع کی تھی اس کے چوتھے مصرے میں بس اس لہچے کی داد مل جائے آج تلہ گنگ میں شوقت رضا راضی جائے گا چودہ کی قسم ہے میں اسرام آباد ایرپورٹ سے نکل کے پانی پیے بغیر تمہاری بارگاہ میں آگئے ہوں پانی بھی میں نے تلہ گنگ آکے پیا باکشاہ کو قواب بنا کے کہہ رہا ہوں حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو ستارہ منٹ بعد میں گل کی تھی تشجب کر گئے ہو حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو